اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی مزہدار سے چنے کی ڈال اور آلو کے چٹپٹے کباب جو کہ کھانے میں ہیں بہت ہی مزہدار اتنے مزہدار یہ کباب بنتے ہیں کہ اس کے آگے گوشت کے کباب بھی ہو جائیں گے فیل بہت ہی سپائسی اور بہت ہی ذائکے دار یہ کباب بنتے ہیں اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں یہ کباب آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ کی پوری فیملی شوق سے کھائے گی اتنے مزہدار یہ کباب بنتے ہیں تو چلی ہم گریسپی دیکھ لیتے ہیں ایک کپ چنے کی ڈال میں نے لی تھی اور اس کو دو سے تین بار صاف پانی سے دھو کر اور میں نے اسے سوک کیا ہے تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے بعد یہ دیکھئے پھول کر اس طرح سے ہو چکی ہے تو ڈال کو پہلے سے اگر بھگو کے پھر اس کی کوکنگ کی جاتی ہے تو یہ جلدی گل جاتی ہے پرنا اگر اس کو ڈائریکٹ پکایا جائے تو یہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہے ایک کپ چنے کی ڈال ہے اور ایک بڑے سائز کا میں نے آلو لیا ہے آلو کا چھلکہ اتار کر اس طرح سے اسے ٹکڑوں میں کاٹ کر لیا ہے تو چلی اب ہم کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے پین میں ہم نے دال ڈال دی ہے اب آلو ڈالیں گے اس میں اور اب اس میں حضب ضرورت پانی ڈالیں گے کہ دال اس میں اچھی طرح گل جائے اور پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اب اس میں نمک ڈال دیں گے حضب ضرورت دو تیز پاتھ ڈالیں گے خوشبو کے لیے اور ساتھ میں دس سے بارہ عدد گول والی یہ ثابت لال مرچیں ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں لہسن ڈالیں گے بارہ سے پندرہ لہسن کے جویں دیسی لہسن میں نے ڈالائے گے اور اب اسے یہاں دیکھیں اس میں بوائل آنے لگا ہے تو اب ہم اس میں حلدی پورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ دھنیا پورڈر ایک بڑا چمچ بھر کے ڈالیں گے یعنی کہ ایک ٹیبل اسپون اور اب ہم اس میں ساتھی میں پسا ہوا زیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں ہلکی آنچ پر اتنی دیر پکائیں گے جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے اور جب پانی ڈرائے ہو جائے گا اسے تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے پیس لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے میں نے اسے پیس لیا ہے اور یہ کچھ اس طرح کا ہے دیکھنے میں یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے میں نے یہاں پر ایک پیاز لیے اور ساتھ میں میں نے تین سبز ہری مرچ لیے اور ان دونوں چیزوں کو میں نے چوپر میں ڈال کر باریک چوپ کر کے لیا ہے پودینہ ڈالیں گے یہاں پر دو ٹیبل سپون کے قریب پودینہ میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا لیں گے آدھا کپ پودینہ کم ڈالیں گے ہرہ دھنیا زیادہ ڈالیں گے کیونکہ پودینے کا جو فلیور ہوتا ہے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے پسہ ہوا گرم مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے پسی ہوئی کالی مرچ کا پودر آدھا چمچ پسی ہوئی لال مرچ کا پودر ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ نمک اور مرچ آپ یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے تمام مسالوں کو اچھی طرح میں نے یہاں پر دیکھیں مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے بس ہم نے پانی لگانا ہے ہاتھوں پر ہاتھ گیلے ہونے چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں ہم نے آلو ڈالا تھا تو یہ تھوڑا بیٹر جو ہے میسی ہو جاتا ہے آلو کی وجہ سے تو یہ چھپکتا ہے تو آپ نے بس یہی کرنا ہے ہاتھوں کو گیلا کر لیں اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے جس سائز کے کباب آپ نے بنانے ہیں آپ اسی طریقے سے بنا لیں تو میں یہاں دیکھیں جھٹ پٹ فوراں سے یہ کباب بنا رہی ہوں تو پھر میں سارے بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اتنے سارے کباب یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں تو چلیے اب ان کو فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا ہے دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے دودھ ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بہت کم آئل میں یہ کباب فرائے ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی بھر کے آپ نے آئل نہیں لینا ہے تو اس طرح سے کباب لیں گے اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر ان کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے باہر سے بہت ہی کرسپی یہ کباب بنتے ہیں اور اتنے مزہدار بنتے ہیں کہ آپ کا دل چاہے گا بار بار یہی کباب کھانے کو بہت ہی مزے کے کباب یہ بنتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو اتنا ہی آپ نے بھی فرائے کرنا ہے اس طرح کا کلر آنا چاہیے تو یہ بڑے ہی کرسپی اور بڑے ہی مزہدار کباب بن کے تیار ہوتے ہیں ان کباب کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں یا آپ اس سے رول پرادھا بنا لیں یا پھر آپ اس سے برگر بنائے بہت چیزوں میں یہ استعمال ہو سکتے ہیں اور کوئی پہچانی نہیں پائے گا کہ آپ نے یہ چنے کی دال اور آلو سے بنائے کھانے میں آپ کو ایسے لگیں گے جیسے آپ نے شامی کباب کھا لی ہوں اتنے مزہدار بنتے ہیں تو یہاں دیکھئے دونوں سائٹ سے بڑا ہی خوبصورت سا ان کا کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی سارے کباب بھی میں فرائی کر لیتی ہوں تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسپی تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا فائنل لک اور میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں باہر سے دیکھیں کتنے کرسپی کباب بنے ہیں اور اندر سے دیکھنے میں دیکھیں کتنے زبردست کباب لگ رہے ہیں تو آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ کباب یہ دیکھئے تو فرنڈز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ